ملٹری میں جو سپاہی ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں کیا وہ کمیشن لے سکتے ہیں بہت سے ایسے آپ کے سوال کہ جی ہم سپاہی ہیں ملٹری میں تو ہم کمیشن کیسے لے سکتے ہیں کیا ہمیں آگے تعلیم جاری رکھنی ہوگی کیا کرنا ہوگا ہمیں کیا ریایت اصل ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم کمیشن لے سکتے ہیں کیا ہمیں آئی ایس ایس بھی کرنا پڑے گا کیا ہمارے مارکس کا ہوتا ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے ہم کس طرح سے آئی ایس ایس بھی کر سکتے ہیں اور آفیسر بند سکتے ہیں میں ملٹری میں سولجر ہوں بہت سے بچے مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں کیا میری ٹریننگ ہوگی کس طرح ہوگا میں آئیس ایس بی کیسے کروں گا تو آپ پلیز مجھے اس پہ بتا دیں بہت سے آپ لوگوں کے سوال تو آج کی میری ویڈیو جی کے آرمی میں جو سرونگ جوان ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کمیشن حاصل کر سکتے ہیں میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل میں آپ کے لئے مختلف سرویس ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان مراحل سے کس طرح سے گزرنا ہے جو مراحل اس جوب کے لئے متین ہوتے ہیں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا آئیکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا اور میر آپ توستوار رہے ہیں اور آپ اسی طرح سے میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں تینکیو ویری مچ جی تو سب سے پہلے آپ ایلیجیبیلیٹی کرائٹیریہ سن لیجئے جی آپ کی جو تعلیم ہے ایف 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 ایسی اور اس کے ایکول لینٹ ہونی چاہیے چاہے آپ ملٹری میں ہو چاہے آپ سیویلین ہو ملٹری والوں کی بھی ہاں البتہ جو ملٹری میں جوان ہمارے ہوتے ہیں ان کو دس پر پرسنٹ ریایت ہے اگر فرض کیا کہ سیویلینز میں سکسٹی پرسنٹ مارک چلتے ہیں تو وہاں پہ ففٹی پرسنٹ مارک چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایج میں ریایت حاصل ہوتی ہے سیویلینز کے لیے ایج جو ہے وہ سترہ سے بائیس سال کے درمیان ہے اور آپ کی جو ایج ہے وہ پچیس سال تک آپ اپلائے کر سکتے ہو سیونٹین ٹو ٹوئنٹی فائیو یئرز آپ کو ایج میں ریایت ہے نمبروں میں ریایت ہے اس کے علاوہ آپ جو ملٹری میں سرونگ جوان ہوتے ہو آپ نے ٹریننگ کی ہو اور تین سال تک آپ نے جاب مکمل کر لی ہو آپ کمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ ایف ایف ایسی ایکوالینٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے میٹرک وغیرہ وہ نہیں چلے گی کمیشن آپ لے سکتے ہو آپ کے لیے جی سیم پروسس ہے دو چیزیں آپ کو ڈیفائن جو میں نے کر دی وہ ایج اور مارکس کا کریٹریہ وہ آپ کو ریایت ملے گی ملٹری میں ہونے کی وجہ سے تو اس لیے آپ کو پریویلیج ہو گئی اس کے بعد جی آپ مکمل وہی سارا پروسس کریں گی جس طرح سے باقی سیولینز کا ہوتا ہے آپ کے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوں گے آپ کے وربل ٹیسٹ ہوں گے نان وربل ٹیسٹ ہوں گے حال بتا آپ کا فیزیکل جو ہے وہ نہیں ہوگا اتدائی فیزیکل بیکاوز فیزیکل میرمنٹ آپ کی آلڈی ہو چکی ہے سیولینز جو ہوتے ہیں ان کا پانچ فٹ چار انچ ہائٹ ہے یا ون سکسٹی ٹو پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر ان کا جو قد ہے ان کی جو سیولینز کی وہ چیسٹ ہے وہ بتیس تینتیس ہے ساڑھے تینتیس اور اسی طرح سے ان کی جو نظر ہے وہ سکس بے سکس آر ویڈاؤٹ گلاسز آپ کے جو میلٹری والے جوان ہیں آپ کی بھی اسی طرح سے ویڈ آر ویڈاؤٹ گلاسز سکس بے سکس آپ کی نظر ہونی چاہیے آپ کریٹری پہ پورے آگے آپ نے سارے کچھ کر لیا اس کے بعد پھر آپ کا اسی طرح سے وربل نان وربل ہوگا اسی طرح سے آپ کا اکیڈیمکس ٹیسٹ ہوگا اسی طرح سے آپ کا انٹرویو ہوگا انیشیل ٹیسٹ ہوگے آپ کا سائیکلوجیکل ایسیسمنٹ ٹیسٹ ہوگا آپ کا وائیوہ ہوگا یہ کس کس طرح سے کیا کیا آپ نے کرنا ہوتا ہے اس پر میری ڈیٹیل سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ تو آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے جو ملٹری میں سرونگ جوان ہیں یا جو سیولین لوگ ہیں وہ کس طرح سے جن کے مارکس کم ہیں دس پرسینٹ یعنی ففٹی پرسینٹ مارکس ہیں وہ کس طرح سے ملٹری میں سولجر بھرتی ہوگے تو آگے کمیشن لے سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ خواب ہے یہ ڈریم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ملٹری میں ایزا آفیسر سرف کریں ایزا سیکنڈ لیفٹین ہم بڑھتی ہو اس کے بعد پھر ہم کیپٹن بنے لیفٹین کرنل بنے کرنل بنے برگیڈیر میجر جنرل اور سارا کچھ یہ سارے آگے حلار کیا ہماری چلتی رہے تو آپ لوگ آفیسر بننا چاہتے ہو لیکن چونکہ مارکس ذرا کم ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو پریولیج ہو جاتی ہے ملٹری میں کسٹیبل یا جوان یا سپاہی بڑھتی ہو یہ ہو گیا جی آپ کا کریٹریہ اسی طرح سے پھر آپ نے آئی ایس ایس بی کرنا ہوگا آئی ایس ایس بی میں لیا آپ کے لیے شورٹ لسٹنگ ہوگی سلیکشن ہوگی اسی طرح سے جی ایچ کیو میں لسٹیں جائیں گی اس طرح سیویلینز کی جاتی ہیں اسی طرح سے آپ کی لسٹیں وہاں سے آ جائیں گی اور آپ لوگ پھر آئی ایس ایس بی میں جاؤگے بہت سے ایسے جوان ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے آفیسرز ہیں جو ملٹری میں سولجر بھٹی ہوگے میجر جنرل اور جنرل تک کے عوضے پر پہنچے اور انہوں نے بعد میں آئی ایس ایس بی کلیر کیا اور پاکرستان فوج میں کمیشن حاصل کیا تو اس طرح یہ آپ بھی کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کیا محکمانہ انتحان کے ساتھ سیویلینز کے جیسا پروسس بھی ہمارا ہوگا بلکل جی آپ کا اسی طرح سے پروسس ہوگا جس طرح سے سیویلینز کا پروسس ہوتا ہے آپ نے مکمل تیاری کرنی ہے اور اسی طرح سے آئی ایس ایس بی چار دن آپ نے گزارنے ہے ان چار دنوں کے پروسس میں آپ نے گزرنا ہے آپ نے اسی طرح سکرین ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے اسی طرح سٹوری رائٹنگ پکچر رائٹنگ کرنی ہے آپ نے سکرین آؤٹ اگر ہوگے تو آپ فیل ہو آپ واپس ملٹری میں اسی طرح سے کنسٹیبل کے طور پر سرف کرتے رہو گے اچھا یہ بھی بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم جب آئی ایس ایس بی میں فیل ہو جائے گے تو کیا ہمیں ملٹری سے نکال دیا جائے گا نہیں جی بلکل نہیں آپ جس طرح سے کنسٹیبل کے طور پر یا جوان کے طور پر کر رہے تھے جوب آپ اسی طرح سے جوب کرتے رہو گے البتہ آپ کا سیویلینز کی طرح ہی کاؤنٹ ہو گیا ایک چینس کہ آپ نے ایک چینس اویل کر لیا ہے تو اس لیے آپ آسانی کے ساتھ وہاں پہ جا سکتے ہو آپ کا اسی طرح سے جی گروپ ڈسکشن ہوگا گروپ ٹاسک ہوگا اس کے بعد پھر آپ کا پروگریسیو گروپ ٹاسک ہوگا انڈویجیل آپسٹیکلز ہوں گی اسی طرح سے آپ کا انٹری ہوگا اسی طرح سے آپ کا میڈیکل ہوگا ایچ انڈ ایوری تنگ آپ کی آئی ایس ایس بی میں سیم اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے سیویلینز کی ہوتی ہے اس پہ میری دو دفعہ ویڈیوز آ چکی ہیں آئی ایس ایس بی کے جو چار دن ہیں ان چار دنوں پہ میری دو دفعہ الگ الگ ویڈیوز آ چکی ہیں چار ویڈیوز میری پشلی پڑی ہوئی ہے جو لاسٹی رابلوں کے لیے بنائی تھی اور چار ویڈیوز ابھی فریش منی ہیں جو اسی مہینے آئی ہیں آپ وہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہو رہی کہ ایک دن کا میں نے پروسس بتایا ہوا کیا کیا کس کس طرح سے سارے ٹیسٹ آب کے ہوں گے اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہو گیا آپ اس میں سلیکٹ ہو گئے اس کے ساتھ پھر آپ جب دوبارہ سے آئی ایس ایس بی کر کے جب پی ایم اے میں جاؤ گے وہاں پہ آپ کی ٹریننگ دوبارہ سے ہوگی بکوز پی ایم اے کی ٹریننگ الگ سے ہے کمیشن لینے کے لیے آپ کو دو سال وہاں پہ ٹریننگ کرائے جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو گریجویشن کی ڈگری دی جاتی ہے آرمی آپ کو گریجویشن بھی کروا دیتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی کمیشن بھی ہو جاتی ہے کمیشن آپ حاصل کر لیتے ہو اس کے بعد پھر آپ کو یونٹس الارٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے بانڈز وغیرہ جو بھی ملٹری کا پروسس دی کا کار ہے اکارڈنگلی وہ سارے کا سارا ٹاپٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ آ سکتے ہو جی اب آپ کے سوال ذرا گھوڑ سے سنتے جاؤں ٹریننگ ہماری کیسی ہوگی میں نے بتا دیا جی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سے دو سال ٹریننگ کروگے جس طرح سے تمام سیولین لوگ آئی ایس ایس بھی کلیئر کر کے پی ایم اے میں جاتے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی بہن سے بچے آپ سوال کرتے ہو کہ وہاں پر کتنی فیس لگتی ہے کیا کیا کورسیز ہوتے ہیں کون کون سی کلاسیز لگتی ہیں کیا میں وہاں پر بی ایسی کر سکتا ہوں ام ایسی کر سکتا ہوں تو دیکھئے پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ہے وہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ جا کے بندے ایڈمیشن لیتے ہیں اور ایم اے ایف اے اور بی اے کرتے ہیں بلکہ پاکستان ملٹری اکیڈمی وہاں پہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے اور وہاں پہ صرف پی ایم اے میں ٹریننگ کروائی جاتی ہے مختلف کورس چلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لانگ کورس شارٹ کورس مختلف کورس چلتے ہیں وہاں پہ آفیسرز بنتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں اور کمیشن حاصل کرتے ہیں وہ پاکستان ملٹری کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ٹرینڈ کیا جاتا ہے آفیسرز کو نہ کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ ایف ایف ایسی بی ایسی اور ایم ایم ایسی کروائی جاتی ہے نیور ایور یہ غور سے سننے بہت سے آپ سوال کرتے ہو بچے اس کے بعد آپ نے وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر لی اس کے بعد آپ نے کمیشن حاصل کر لیا تنخواہ اور الانسز ہمارے کیسے ہوتے ہیں بلکل آپ کے سیم تنخواہ اور الانسز ہوتے ہیں جس طرح سے سیولینز کے شروع ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جو بیسلی بے ہوتی ہے جو ملٹری کے ہمارے جوان ہوتے ہیں وہ پے بھی اسی میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے آپ کی پے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے چار سے پانچ ہزار کا فرق ہو سکتا ہے سیولینز سے بیکوز آپ نے دو تین سال یا چار سال جتنا بھی عرصہ گزارا ہے وہ آپ ملٹری میں سرف کر چکے ہیں اور آپ کی انکریمنٹس لگ چکی ہیں ترقی ہماری سیم ہوتی ہے ترقیقہ کاری سیم ہوتا ہے بلکل جی آپ کی ترقیب اسی طرح سے سیم ہوتی ہے جس طرح سے باقی لوگوں کی ہوگی آپ سیکنڈ لیفٹرینڈ کے طور پر بھرتی ہوں گے اس کے بعد آپ لیفٹرینڈ بنیں گے سیم اسی کریٹریہ جس طرح سے سیولین آئیسس پر میں جا کے بنتے ہیں آپ کیپٹن بنیں گے آپ اس کے بعد میجر بنیں گے لیفٹرینڈ کرنل بنیں گے کرنل بنیں گے برگیڈیر بنیں گے میجر جنرل لیفٹرینڈ جنرل جنرل بنیں گے سیم اسی طرح سے آپ کا کریٹریہ ہوگا اچھا یہاں پہ بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ کیا سار سارے ہی جنرل بن جاتے ہیں تو دیکھئے آپ کے جو کورسیز ہوتے ہیں آپ کا جو سٹاف کالج کوئٹا میں کورس ہوتا ہے سٹاف کورس اس کو ہم کہتے ہیں وہ کورس متین کرتا ہے کہ آپ الفا میں آتے ہو براوو میں آتے ہو یا چارلی میں آتے ہو الفا براوو چارلی سے مراد یہ ہے کہ آپ اے گریڈ میں پاس ہوتے ہو وہاں سے بی گریڈ میں پاس ہوتے ہو یا سی گریڈ میں پاس ہوتے ہو آپ کے اسی لیول سے پھر آپ کی پرموشنز کا اور کریٹریہ سرور سٹکچر بن جاتا ہے جو الفا میں ہوتے ہیں اپروکسیمٹلی انہوں نے جینرل تک جانا ہی ہوتا ہے جو بی گریڈ میں آتے ہیں وہ برگیڈیا تک اور جو سی گریڈ میں آتے ہیں وہ لیفٹرین کرنل یا میجر پہ ہی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یہ ان کے اپنے انٹرنل ملٹری کے کچھ رولز ہیں ریگولیشنز ہیں وہ کورسز پہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ سٹاف کالج کوئٹا کا موسٹ امپورٹنٹ کورس ہوتا ہے اس میں آپ نے بڑی محنت سے پاس کرنا ہوتا ہے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے اسی سے آپ کا کریئر اور سرویس ٹکچر بن جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے ہر پرموشن ہر رینگ پہ آپ کے کورسز ہوتے ہیں وہ کورسز بھی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کروگے کس طرح جاؤگے آگے کیا ہم جینرل بن سکتے ہیں جوان جو ملٹری کے بلکل جی میں نے آپ کو ڈٹیل کے ساتھ بتا دیا آپ جینرل بھی بنتے ہو برگیڈیر بنتے ہو آپ بہت سا کام کرتے ہو آپ اسی طرح سے سیم کمیشن ڈیک میں کنورٹ ہو جاتے ہو جس طرح سے سیولین لوگ آئی سیس بھی کر کے کمیشن میں آتے ہیں کیا ہماری سرویس کاؤنٹ ہو جاتی ہے جی بلکل جی آپ کی سرویس جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے اور پچھلی سرویس آپ کی اس میں کاؤنٹ ہونے کے بعد آپ دوسروں سے تھوڑے سے سینئر ہو جاتے ہو دو تین سال آپ کی سینئورٹی بڑھ جاتی ہے یہی فرق آگے جا کے آپ کی سرویس میں پڑے گا بکوز وہاں پہ اگر آپ فرض کیا مجھے جنرل بن چکے ہو تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے دو تین سال قبل بکوز آپ نے پہلے ہی سرویس کر لیا ہوا ہے بس یہ فرق پڑھتا ہے لیکن پرموشن پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا پرموشن آپ کی ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کے کورسیز پہ اور آپ کی سرویس ریکٹ کے اوپر تو دیکھئے اگر آپ کے تھوڑے سے مارکس کم ہیں اور آپ جو ہے ملٹری میں ریزہ سولجر بھرتی ہو کے کمیشن لے سکتے ہو یہ آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو جی ملٹری والے جوانوں کی بھی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی اور سیولین لوگوں کی بھی بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھی تو آج کی میری ویڈیو جی آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ آپ ملٹری میں سواہی یا جوان بھرتی ہو کے کس طرح سے کمیشن لے سکتے ہو بہت سے بچے ہم سے تیاری کر کے پورے پاکستان میں مختلف جوبز حاصل کر کے اپنی کام یا زندگی گزار رہے ہیں تینکیو باری مارجی انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تل دین ٹیک کیر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات